کیا کسی کے آنسو ترنگے سے بڑے ہو سکتے ہیں؟ آج میرے ساتھ سکرین پر جس شخصیت کو آپ دیکھ پا رہے ہیں پہلے غازی پور بارڈر پر کسان آندولن کا حصہ ہوا کرتے تھے لیکن جب 26 جنوری کو دلی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد من بنایا کہ کسان آندولن کا غازی پور بارڈر پر حصہ نہیں رہیں گے یہیں سے شروعات کرنا چاہتا ہوں انٹرویو کی وی ایم سنگ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے دلی کے پریس کلپ میں سیدھا سوال آپ سے 26 جنوری کو جو کچھ ہوا پہلے تو اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شرمناک کس نے بھی کیا ہو سرکار نے کروایا ہو کس نے بھی کیا ہو دیش کا تو اپمان ہوا نا 26 جنوری کے آپ کے نزدیک کس نے کرایا؟ کیونکہ قریب سے دیکھا آپ نے آندولن کو بہت اور میں کہوں تو شروعاتے دنوں سے ہی آپ جڑے رہے تھے مجھے لگا کہ جو آندولن سے ہم جڑے تھے جو آندولن کی کال تھی وہاں پر یہ نہیں پہنچ رہا آج ہورڈ لگ گئی ہے کہ نیتہ کون بنے گا مدہ پیسے چلا گیا آج مدہ کہاں گیا؟ اب ایم ایس پی کی بات کرنی چلو ہوگی کیونکہ ہم لوگ ایم ایس پی ایم ایس پی کر رہے ہیں مہنم پہلے کون کر رہا تھا؟ تو جو کریں بہت اچھا ہے ہم اپنا کریں اتر پرنش میں دیکھیں میں آپ کو یاد دلا دوں جب بار بار گنے کے اندر پورا دیش ہار گیا تھا تب اتر پرنش دیتا تھا ہم لوگ دیتے تھے اس سمیں اور پورا دیش کا فائدہ کرایا تھا اب بھی مالک چاہے گا کریں گے نا کیا دیکھتے ہیں؟ ایم ایسے میں کہ جب وہ ایک طرف پورا آندولن چل رہا ہے خازی پور بارڈر کا آندولن دیکھ آپ بھی رہے ہوں گے سب چیزیں ایسا نہیں ہیں کہ آپ ان سے غافل ہوں گے معلوم آپ کو بھی ہے سب کچھ کہ کیا کچھ ہو رہا ہے چھبیس جنوری کے بعد سے کیا ہوا راکش ٹکیت کے آنسو گرے اس کے بعد آندولن میں ایک نئی امنگ آ گئی آندولن اٹھ گیا اس وقت کیسا لگا ہوگا آپ کو دیکھنے کے بعد ذرا جاننا چاہوں گا سوال توڑا سا تیکھا ہے تیکھا سوال نہیں ہے یہ سوال دکھی کرنے کا ہے کیا کسی کے آنسو ترنگے سے بڑے ہو سکتے ہیں اب 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 آپ بھی پیچھے ہٹ گئے میں پیچھے نہیں اٹھاؤ وہی ہے وہی ہے آج مدہ بڑا ہوتا ہے انڈیویشنل بڑا نہیں ہوتا وی ایم سنگھ راکش رکایت بہت چھوٹے دو گئے دیش بڑا ہے مدہ بڑا ہے مدہ کو نیکر وی ایم سنگھ کیوں نہیں چلے ساتھ آلک کیوں ہٹے مدہ لے کے آپ بھی آگے بڑھتے ہیں وی ایم سنگھ تو چلے نا نیچے سے تو اوپر وہی آئے ہم تھوڑے نہ آئے وی ایم سنگھ تو چلے ہی چلے وہ چھوڑو پر وی ایم سنگھ ایسے نہیں چل سکتے جیسے ہمارے لوگوں کی موتیں ہو جائیں کسان بچوں کی موتیں ہو جائیں اس میں وی ایم سنگھ ساتھ نہیں دے سکتے لیکن لگاتار جو کسان نیتا غازیپور بارڈر پر بیٹھے ہیں سنگھو بارڈر پر بیٹھے ہیں سب نے کہا ترنگے کا کوئی افمان نہیں ہوا ہے آپ مانتے ہوا ہے میری آنکھوں میں ہوا ہے کسی کی آنکھوں میں نہیں ہوا میں کیا کروں نشان صاحب لے رایا گیا وہ دیکھا گیا ہے لیکن ترنگے کا افمان کیسے ہوا سمجھائیں گے تھوڑا صاحب تاریخ کیا تھی وہ چھبیس جنور پھر ترنگا لوگ کہتے ہیں کہ دو بار نیچے پھینکا گیا نہیں پھینکا گیا چھوڑو اس بات کو میرا ہے چھبیس جنوری کو دیش گرد محسوس کرتا ہے گنتنتر دیو سے جس سمیدان کے تحت میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ جا کے ان کو پیسہ دلواتا ہوں اسے دن ملا ہمیں اور ہم اس دن شرمناک کر دیں دیش کو منظور میں منچ سے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیں میں نیکس ڈے گیا میں نے کورٹ کیا پہلے آتا تھا آپ کے انٹرویو بھی میں نے بہت سارے کیے منچ سے صاف طور پر یہ کہا گیا اور کسان آندولن میں بھی یہ آواز اٹھی کہ جو وفادار کسان ہیں وہ بیٹھیں جو غدار تھے وہ چلے گئے اب آپ یہ بھی ساتھ ساتھ پوچھ لیں کہ کتنے بیٹھے تھے اور کتنے چلے گئے تھے دیش نے دیکھا نا بہت تعداد تھی ستہیس تارک کو ستہیس کی بات کر رہے نا بھائی ہم تو ستہیس کو گئے ستہیس کی بات کرو نا لیکن اٹھائیس کو بڑھ گئی اٹھائیس کو بڑھ گئی پولٹیکل پارٹیز آ گئی چھوڑ وہ بات مجھے اتنا سمجھاؤ جتنا مجھ سمجھ آتا ہے مجھے کسانوں کے گھر کا چولہ سمن میں آتا ہے مجھے بیٹھ میں گھسنے کی بات نہیں ہے نہ نیتا ہے نہ مکہ منتری نہ پردان منتری الڈھانے کی بات کوئی نہیں کر سکتا بڑا سیدھا ہے اس سمیں کیا تھا نیتا مجھے مطلب نہیں ہے ہمارا آندولن کا صور پی ہے آج اور اس میں ہم چلیں گے ختم کرتے ہیں جلدی سے ایک سوال آخری صدن سے آواز اٹھ رہی ہے بتائیے قانون میں کالا کیا ہے بتا پائیں گے بلکل ہم نے تو چنوٹی تھی یہاں سے ہم نے کہا کہ آپ نے بولایا تھا پنجاب کے ساتھیوں کو پہلے اب یو پی کے ساتھیوں کو بلالو بلاؤ ہم یس نو نہیں کریں گے سیدھی بات کریں گے ایک ایک چیز کی بات کریں گے آپ میں دیکھا ایک بھائی لگے تھے تو اگر ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں پچیس سال سے لڑ کر جب سپریم کورٹ میں اتر پیش سرکار اور یونین او انڈیا دونوں ہار چکے تھے ان کو جیت کے واپس لے کے آ سکتے ہیں تو ہمیں کالے اور پیلے اور لال میں فرق آتا ہے آگے کی رڑنیتی آپ کی کیا ہے کیونکہ اب آپ اس آندولنڈ کو تو حصہ ہے نہیں تو آپ تو الگ سے لے کے چلیں گے یو پی کے جو ہمارا سنگٹھن ہے موچہ ہے اس کا سرو پر لگ ہے بتا دیا میں نے تو یہ بٹوارہ کہیں نقصان تو نہیں دے گا سرکار سے لڑنے میں کمزور تو نہیں ہو پائیں گے آپ لوگ پتہ نہیں اگر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی تو میں کیا کہ سکتا ہوں اگر آپ سمجھ گئے ہو کہ لاکھوں لوگ اگر ایک روز میں بھیجیں موڈی جی کو اپنا سندیش اس سے فائدہ ہوگا یا دس بیس لوگ پچاس لوگ آ جائیں ہر روز اس سے فائدہ ہوگا خود چند تا سمجھیں بہت شکریہ بات کرنے کے لئے آئی این این چینل سے آپ کا وقت دینے کے لئے وی این سنگھ صاف طور پر بے باک سوال اور صاف طور پر جواب دیئے ہیں تمام سوالوں کے اور کہنا ہے کہ اندولن کس دشاں میں تھا اس پر نہیں بات کرنا چاہیں گے لیکن اب جو رنیتی تیار کی ہے اس پر جنتہ تک میسج پہنچانا چاہتے ہیں اور جنتہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے سرکار جھکے گی کس طرح سے یہ اندولن اب ان لوگوں کا مضبوط ہوگا دلی سے آئین این چینل کے لئے ساحل نقوی